اسلام علیکم ویورڈز پاک ریسپیز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورڈز آج میں ایک بات پھر حاضر ہوئی ہے بہت مزیدار ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ترکی کا مشہور باسبوسا ڈیزرٹ اسے آپ سوژی کا کےک بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت لذیذ اور بہت اچھا تیار ہوتا ہے اور آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ آپ رسگلے کھا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ساری سٹیپ با سٹیپ سب سمجھ آجائے گی تو چلیں بنانا شروع کرتی ہیں کھا کےک بنانے کے لیے ہم نے دو عدد انڈے لیے ہیں تو انہیں میں پہلے توڑ کے اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں شامل کریں گے تین چوتھائی کپ پیسی گوچینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہم تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ایسے مکس کرتے جائیں گے پھینٹے جائیں گے تاکہ اس کی جو ہے نا کریمی ہو جائے اس کی کنسسٹینسی کریمی ہو جائے ہم نے انڈو اور چینی کے بیٹر کو اتنا زیادہ پھینٹا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا کلر وائٹ وائٹ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھے جھاگیا آگئے ہیں اور اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس پانچ پر میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں یہ ایک کپ دہی ہے یہ اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے مکس کریں گے اچھی طرح تو ایک منٹ تک ہم نے پھوپ اچھی طرح پھینٹا ہے اور اب اس پر بھی جھاگیا آگئی ہیں دیکھیں اور اب اس پانچ پر شامل کریں گے یہ کپ کوکنگ آئیل ہیں یہ اس میں شامل کریں گے یہ ایک کپ کوکنگ آئیل مکس کریں گے اسی طرح میں نے مکس کر لیا اور یہ دیکھیں کیسے یک جان ہو چکا ہے اور اب اس پانچ پر اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں یہ سوجی ہے یہ اس میں شامل کریں گے موٹی سوجی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور باریک سوجی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں موٹی سوجی استعمال کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس میں شامل کریں گے یہ میں نے لیا ہے ناریل کابورا یہ آپ دکانوں سپنسار سٹور سے بھی مل جاتا ہے یہ میں نے آدھا کپ شامل کیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں ایک کپ بھی شامل کر لیں اس کی جاسے ٹیسٹ بہت زبردست اور لذیذ ہو جاتا ہے یہ آدھا کپ میدہ ہے اور اس کی وجہ سے بلکل کیک جاسے اس کی ٹیسٹ اور اس کی لوک ہو جاتی ہے شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈرائی چیزیں سب کے اکھٹی شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم نے لیکوڈ چیزیں ڈالی تھی اب ڈرائے ہیں اب اسے آرام آرام سے مکس کریں گے ہم اس طرح مکس کریں گے اس کے جو اندر کوئی لمز باقی رہنا جائیں اور اس کا بیٹر بلکل سمودھ ہو جائے کیونکہ جتنا اچھا اور سمودھ بیٹر ہوگا اور اتنا اچھا آپ کا کیک سوژی کا کیک ریڈی ہوگا ہمارا بیٹر ماشاءاللہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس سے میں نے تین چار منٹ لگا کر خوب مکس کیا ہے اور سوژی جو ہے اس پوائنٹ پر دیکھیں پھولنا شروع ہو گئی ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک نیس اس میں آنے لگ گئی ہے اور اسی طرح کا بیٹر ہمیں چاہیے تھا اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں یہ بادام کا پاوڈر ہے یہ دو چمچ میں اس میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی اس میں شامل کر لیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تقریباً ایک پینچ یہ لیمن کلر ہے یہ تھوڑا سا شامل کریں گے یہ آپ کی مرضی یہ آپ شامل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں اس سے مکس کر لیا اس سے میں مکس کر رہی ہوں جو کلر ہیں ایسے اسے اس کو کرتے جائیں گے اور یہ اچھی طرح سے اس میں سب کچھ اپزور ہو جائے گا ہمارا بیٹر تقریباً بلکل ڈیڈی ہو چکا ہے بلکل اس طرح کی تکنیس ہونی چاہیے اس طرح فیٹ زبردست اور پرفیکٹ آپ کا کیک تیار ہو جائے گا اب میں سائیڈ پر کرنے لگی ہوں اور اب ہم تیار کرنے لگے ہیں موڈ جس میں ہم نے کیک کو بیک کرنا ہے ایسے اس کو آئل گریز کر رہے ہیں موڈ کو میں نے گریز کر لیا اور اس کے اوپر میں یہ بٹر پیپر رکھوں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر میدہ بھی سپریٹ کر سکتے ہیں بٹر پیپر کے اوپر بھی اب تھوڑا سا میں نے آئل گریز گیا ہے اس سے یہ ہے کہ کیک ہمارا بلکل بھی نہیں چپکے گا اور بہت اچھا اور شاندار بیک ہوگا میں دو موڈ میں کیک کو بناوں گی تو اس لیے میں نے یہ ایک اور یہ موڈ بھی لیا ہے اس کو بھی میں گریز کر رہی ہوں موڈ بلکل تیار ہیں اور اب میں اس کو اس میں ٹرانسفر کر دی اس میں ڈالوں گی پہلے بڑے والے میں دیکھیں ماشاءاللہ تنظر بردست ہے میں دوسرے موڈ میں کیونکہ یہ سے تھوڑا چھوٹا ہے اس میں ذرا کام ڈالیں گی اس کو بھی میں نے گریز کر کے اس کے اوپر بٹر پیپر بھی لگایا ہوگا ہے چھوٹے والے پر بھی اور اب اس میں ہی شامل کر رہے ہیں اب اس کے بیٹر کو بڑے والے بیٹر کو میں پلین کرنے لگی ہوں اوپر سے ایکوال کر رہی ہوں کیونکہ وہ پھر ایراغولر سا تھا بیٹر بلکل ریڈی ہیں اور اب ہم اسے ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریس دیتے ہیں آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اس کی ہماری کھول کر بلکل بیٹر ریڈی ہو گیا اور اب ہم اس کے اوپر دیزائن بنانے لگیں اب ہم کیک کو 35 منٹ کے لیے بیٹر کرنے لگی ہیں دونوں کیک بلکل ریڈی ہیں ہم نے یہ چاشنی تیار کر لی ہے اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈال ہے اور آدھا کپ چینی اور ایک چمس لیمن جیس ہم نے اس میں شامل کیا اور یہ ریڈی ہو گئی ہے ہم اس چاشنی کو اپنے یہ دیکھیں جی ہمارا کے کتنا پیاسا تھا اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی اور اب ہم اس کے سیرپ ڈال رہے ہیں اور وہ جلدی جلدی سے پیتا جا رہا ہے اسی طرح ہم سارا سیرپ اس کو پلا دیں گے دیکھیں اتنی جلدی جلدی جلد جلد بھو رہا ہے اس کا پانی کیک نے سیرپ پی لیا ہے اور اب اسے ہم دھک کر دو گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور اسے سرب کریں گے ہمارا بس بوسا کے بلکل ریڈی ہے اور اس نے یہ دیکھیں جو ہے اس کا شیرہ شیرہ بہت اچھے سے جذب ہو گیا اس میں یہ دیکھیں دبانے بھی کس طرح نظر آ رہا ہے جیسے رس گولیں بلکل ایسا ان کا ٹیسٹ ہے میں نے تو سارا کے جو ہے وہ آپ کے سامنے کاٹنا تھا اور پھر ہم نے سب کچھ کرنا تھا لیکن بچوں سے انتظار ہی نہیں ہوا سب کو اتنا پسند آیا کہ سب نے اس کو ایڈی شاوٹ کرنے سے پہلے ہی کھا لیا ہے تو اب یہ بچ ہے اب میں آپ کو اس کو سرب کر کے بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے میری آج کی ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر والے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کر لیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تفتہ کلی اللہ حافظ